بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں چٹ پٹی سی چٹنی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ اس کو پکوڑے سموسے اور رول کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اس کو بنا کر دو سے تین ہفتے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں اور جب بھی ضرورت پڑے ہم اس کو نکال کے کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور جس چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو کھائیں اس چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو چلیے اپنی چٹ پٹی سی مزے دار سی چٹنی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے ہم نے لیے یہ ہے ٹوماٹر ایک میں نے ٹوماٹر لے کے اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے دھنیا ایک گڑی میں نے دھنیا لے کے اس کو دھو کے باری کاٹ لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے سبز مرچیں سبز مرچیں میں نے چار سے پانچ لے کے ان کو بھی کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے لسن لسن کے میں نے دو کلیاں لی ہیں اور ان کو دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے سورہ مرچ یہ کڑوی والی ہے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے یہ زیادہ کڑوی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چٹنی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو یہ ہم اس میں استعمال کریں گے تو اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی ہماری چٹنی میں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو چلیے اب ہم اپنی چٹنی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں اپنے ہینڈ بلینڈر کا جاگ لے لوں گی اور اس کو یہاں پہ ہم درمیان میں رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے اور اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے سبز دنیا اب ہم ڈال دیں گے اس میں سبز مرچیں جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی اور اب ہم لسن ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے سورہ مرچ جو ہم نے باریک کاٹ کے رکھی تھی اور اب ہم سب سے اینڈ پہ ڈالیں گے ٹماتر ٹماتر ہم سب سے اوپر اس لیے ڈالیں گے تاکہ ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو پسنے میں آسانی ہو اور ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے اور اگر آپ دوسرے بلینڈر میں جگ والے میں ڈال رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ٹماتر ڈالیے گا پھر آپ کی چٹنی جو ہے وہ بہت آسانی سے بن جائے گی اور آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ثابت دنیا ڈالیں گے اور اب ہم اپنے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اپنی چٹنی کو پیس لیں گے اچھے سے ہم انہیں اس کو پیس لینا ہے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے ہماری چٹنی جو ہے وہ بہت کی آسانی سے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ دیکھئے جی ہماری مزیدار چٹ پٹی سی چٹنی بن کے تیار ہے اب ہم اس کو اپنے ایک پیارے سے باول میں نکال لیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا باول لے لیں گے اور اس میں ہم نے اپنی ساری چٹنی ڈال لینی ہے آپ یقین کریں یہ چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے اور کھانے میں بہت ہی اس کا ذائقہ ہے بہت مزے کی لگتی ہے چٹ پٹی سی چٹنی آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے پراتھوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ اور رول کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو جس چیز کے ساتھ بکھائیں گے اس چیز کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے جی ہماری چٹنی بن کے تیار ہے دیکھئے اس کا کلر کتنا پیارا ہے بہت ہی مزے کی یہ لگتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے